اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو اور قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران رحمان ملک کا کہنا تھا کہ وفاقی دار الحکومت میں کچھ مشکوک افراد کی داخلے کی اطلاع کے بعد سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت نے سانہ سمجھوت ایکسپریس کی تحقیقاتی رپورٹ پاکستان کے حوالے کر دی ہے تاہم اسے فل وقت میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ میں پکڑے گئے افراد بہت پہلے ایم کیو ایم سے نکالے جا چکے ہیں ان ملزمان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کی روک تھام کے لیے چین سے درامت کیے گئے دو خصوصی سکینرز کو اسلامباد کے مختلف داخلی راستوں پر نصب کر دیا گیا ہے اگلے ماہ مزید دو سکینرز آ جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ فرقہ وارانہ فسادات بھی دہشتگردی کی ایک کڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں مزارات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ طالبان قرائے کے قاتل ہیں جنہیں دہشتگرد کہنا زیادہ مناسب ہوگا جتنے بھی نام آپ کے سامنے آئے ہیں میں ٹرانسپیرنٹی ویڈ فول رسپانسبلٹی ارز کروں کہ ان میں سے ایک بھی جو ہے کسی پارٹی نے اون نہیں کیا اور میں بھی یہ بھی آن ریکارڈ بات کر دوں کہ جب بھی یہ لوگ رسٹ آتے ہیں نہ کبھی مجھے ایم کی ایم کا فون آئے کس کو چھوڑ دو اور نہ کبھی این پی کا نہ میری پارٹی نے کہا ہے